اسلام علیکن سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش پروز میں اپنے وقت کے شاید سب سے بڑے پروز رائٹر اور ٹوئنٹی ایت سینچری کے جو چند لیجنڈری فلسفرز ہیں ان میں سے ایک لے کے آپ کے سامنے ہیں نام آپ نے لکھا ہوا دیکھ لیا ہوگا برٹن ڈرسل برٹن ڈرسل کا نام صرف نہ صرف یہ کہ پروز کے لیے مشہور ہے انگلیش لیٹرچر میں بلکہ ان کو ایک بہت بڑا میتھمیٹیشن ایک بہت بڑا فلسفر پولیٹیکل تنکر اور لاجیشن میتھمیٹیشن یہ ان کی بہت ساری جہاعت ہیں بہت ساری ڈائیمنشنز ہیں ان کی پیسنیلٹی کی ہمارے ہاں ان کا تعرف صرف ایک پروز رائٹر کے طور پہ ہے جو کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا انجسٹیفائیڈ ہے برٹن ڈرسل کو اگر پڑنا ہے تو ان کو ایز اہول پڑنا ہوگا ایز اہول ان کی جو لائف ہسٹری ہے ان کی جو برنگ اپ ہے اس کے بعد ان کا جو ان کا لائف سٹائل تھا جہاں سے یہ پڑھے ان کی اوپر انفرنسز کس قسم کے تھے کہاں سے انہوں نے سیکھا کہاں کہاں انہوں نے پڑھا آگے کیسے لکھا انفرنسز کے تحت لکھا اور یہ جو رائٹنگز ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بڑے لانگ ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے لکھی اور ہم تک پہنچی اس سے پہلے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی رائٹر کی رائٹنگز کو سمجھنا ہو تو یہ ایک کہ آپ کو اس رائٹر کی لائف ہسٹری اس کے اوپر انفرنسز اس کی بائیگرافی اگر وہ پڑھنی ضروری ہے وہ پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ جو رائٹنگز ہوتی ہیں they are the outcome of lifelong experience جو ان کی اپنی زندگی منہوں نے کیا ہوئے ہوتے ہیں جو انہوں نے بیئر کیا ہوئے ہوتے ہیں جو انہوں نے برداشت کیا ہوئے ہوتے ہیں اور جس زندگی سے وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں اگر بات کریں برٹن ڈسل کی تو برٹن ڈسل ان کا تعلق ان کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا ایلیٹ کی فیمیلی سے تھا یہ تھرڈ ایلیٹ ان کا تعلق ان کا تعلق ان کا بڑے بھائی کی دیت ہوئی so in fact برٹن ڈسل was born in 1872 he was the son of ویسکاونٹ ایمبرلی and the name of his mother was کیتھرین ایمبرلی یہ دونوں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیمیلی میں پرائی مینسٹرز بھی تھے so that's why ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے روائل فیمیلی کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوتا تھا تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ right from the beginning برٹن ڈسل کی رگوں میں ایک روائل بلڈ یا ایک آپ کہہ لیں کہ he belongs to a blue بلڈ فیمیلی یا ایک ایسی ایک ایسے سیٹ اپ سے ایک ایسے پیرنٹ ہوت سے تعلق تھا جہاں knowledge بھی تھا جہاں prestige بھی تھی جہاں manners بھی تھے اور سب سے بڑی بات کہ ایک ایک training تھی proper training تھی جو ایک کسی بھی شخص کی بہترین ہو سکتی اس معاشرے میں both of his parents died consecutively 1874 میں ان کی mother کی death ہوئی father died one and a half year later in 1875 76 کہہ رہا ہوں اچھا اب جو ان کی will تھی will کے مطابق ان کی جو bring up ہونی تھی وہ ہونی تھی ان کے کچھ guardians تھے family کے تو ان guardians نے ان کی تربیت کرنی تھی ان کی پرورش کرنی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں وہ جو جنہوں نے کرنی تھی دیور atheists لیکن ان کے grand parents نے یہ responsibility لی یہ اور ان کے ایک اور بھائی تھے تو ان کی جو bring up ہوئی وہ grand parents نے کی اور وقت کے ساتھ ساتھ great taste in religion and math خاص طور پہ ان کی اگر شخصیت میں writing سے پہلے اور ان کی political thinking and political career سے پہلے جو دو چیزیں بڑی important ہے ایک ان کا religion کے بارے opinion اور دوسرا ان کا taste جو تھا وہ mathematics میں so basically he was a mathematician and logician logic کے student 16 years کی age میں trinity college میں انہوں نے admission لی 1990 میں بہت سارے prizes جی تھے he was one of the best students of Cambridge University trinity college بہت سارے prizes جی تے competition جی تے بڑی لمبی detail ہے میرے لیے تھوڑا سا difficult اس ویڈیو میں یہ تھا کہ روبرٹ ڈرسل کی پوری life history کو بڑی لمبی detail بہت سارے ان کی achievements ہیں تو میں اس کو brief آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں تو بہت سارے انہوں نے prizes جی تھے mathematics میں with the passage of time اگر ہم بات کریں کیونکہ mathematics میں ان کی بہت سارے ہیں بعد میں دیو to certain reasons he had to quit trinity college جو میں آگے ذکر کروں گا آپ یہ کہہ لیں کہ باقی لوگوں سے اور جو اس وقت کی politics تھی اس سے ہٹ کے سوچ رہے تھے trinity college چھوڑا پورے یورپ گھومے پھرے universities میں گئے invite کیا گیا ان کو رشیا میں یورپ میں پریس چائنا امریکہ امریکہ کے دو cities میں نیو یورک سٹی college میں انہوں نے پڑھایا کالیفورنیا میں پڑھایا لاؤس انجلس اس کے علاوہ انہوں نے مختلف حیثیتوں میں بہت سار ان کو جیسے میں نے بتا invitations ملتے تھے and he used to go for his lectures world war one ہوتی ہے اس میں ان کی رسل کی views سامنے آتے ہیں world war one کی جو casualties ہیں جو havoc that played that world war with the society millions of the people died اور اس تباہی destruction جو ایک catastrophic situation تھی دنیا میں تو اس سے یہ بدزن ہوئے اور یہ he became a pacifist بہت ارسائی ایسی as a pacifist یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے the one who was against war pacifist is the one who is against war and who is against the nuclear who is in favor of nuclear disarmament second world war کے بعد جب cold war start ہوتی ہے تو اس میں امریکہ یعنی USA اور USSR سوویت یونین کے درمیان ایک cold war شروع ہوئی جس میں nuclear جو weapons تھے وہ دونوں ملکوں کے پاس تھے cold war میں کیوبا missile ایک crisis آتا ہے اور اس پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد رسل اس نتیجے پہ پہنچ تھے کہ nuclear جو weapons ہیں وہ نہیں ہونے چاہئے اگر نہیں ہوں گے دنیا زیادہ سیف ہوگی اور اسی لئے ان کو یہ بہت زیادہ great fame ملا ان کے جو writing تھی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں at the age of 90 ان کی death ہوتی ہے بہت ساری ان کے works ہیں ان کی principles of social reconstruction human society in ethics and politics بہت ساری اور books ہیں history of western civilization why i am not a christian on education ان کی ایک بک ہے بہت ساری controversies بھی ان کے ساتھ اٹیج ہیں ان کے اپنے ideas کی وجہ سے ان کی ایک بہت مشہور بک ہے that is conquest of happiness جس میں کچھ ایسے ہیں اسی طرح unpopular ایسے جو ان کی ایک بک ہے وہ بہت بڑی مشہور بک ہے جو ہمارے course میں بھی شامل ہے ہماری students پڑھتے بھی ہیں both these books conquest of happiness and unpopular ریچ ٹریئر house of wisdom and knowledge of the age تو یہ books جو ہیں وہ بہت wisdom اور knowledge دیتی ہیں students کو اور خاص طور پہ رسل کے جو ideas ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اگر overall دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھا جو ان کی life history لے کے آیا تو یہ knowledgeable wise religious اتنے نہیں تھے اور pacifist اور ایک foresight رکھنے والے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک thinker تھے thinker ہمیشہ intellectual ہوتا ہے he has got foresight جس کے اندر ایک ہوتی جس insight جس سے آگے آنے دور کے بارے میں جان لیتا ہے یہ یہ چیزیں reflect ہوں گی اس لئے یہ چیزیں mind میں رکھئے گا تو آپ کو glen کے s's سمجھنے میں مدد ملے گی ان s's میں کیا ہے کن topics پہ ہیں that i'll bring in next lectures اس ویڈیو میں صرف اتنہ ہی thanks for watching